موسیقی میرے پاکستانیوں عمران خان صاحب اس ملک کے وزیراعظم اور امریکہ کو پاکستان میں اٹھے چاہیے عمران خان کا جواب ہوتا ہے ایبسلوٹلی اور پھر اس کے بعد جس طرح عمران خان نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا اور امریکہ کی آنکوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا ساجشوں کا آغاز ہوا مقامی سہولتکار میسر آئے اور پھر اس کے بعد منتخب حکومت کو ہٹایا گیا لیکن یہ بھول گئے تھے یہ بیسویں صدی نہیں اکیسویں صدی ہے دو ہزار بائیس ہے خوددار پاکستان ہے عمران خان کا پاکستان ہے وہ ڈٹ کے کڑے ہو گئے انہوں نے امریکی غلاموں اور امریکہ کے غلامے سے انکار کر دیا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں اس کے بعد ساتھ آٹھ مہینے میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے عمران خان کو شکست دینے کے لیے عمران خان کو ہرانے کے لیے جالی ایف آئی آرز مقدمے گریفتاریا تشدد ہر قسم کا حربہ استعمال کیا یہاں تک کہ عمران خان کے اوپر حملہ کر دیا چار گولیاں ان کو لگی لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پھر بھی آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکے آپ عمران خان کو نہیں آرہا سکتے عمران خان سے آپ ہار چکے ہو اور ایک ایک عجیب کل چرائے ہوا ہے یہاں پہ پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق بنایا ہوا ہے کہ جو بھی بات کرے جو بھی اپنے لوگوں کیلئے آواز اٹھائے کہتے کہ اندر ڈالو بند کر دو اس کو کوئی بھی انصاف کا مطالبہ کرے کہتے کہ تشدد کر دو اس کی اوپر حملہ کر دو جان سے مار دو اگر ملک سے محبت کرنا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہے اگر ملک کیلئے کڑا ہونا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہے امریکہ کی غلامی سے انکار کرنا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہے اپنے ملک اپنے لوگوں اپنی دین کی بات کرنا اگر بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہے تم نے غداری کی ہے تم نے ملک کو بیجا تم نے ملک کا سعودہ کیا اور تم آکے روزانہ فیصلے کرتے ہو اس کو اندر ڈال دو اس کو جیل میں ڈال دو اس کی اوپر تشدد کر دو اس کو مار دو اللہ کی زمین پہ خدا بننے کی کوشش مت کرو لوگ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی تم نے بازاروں میں اقلوں کی خریداری کی ابکہ تم مرسے میرے جن سے گراہ مانگتے ہو ابکہ تم مرسے وفاداریے جاں مانگتے ہو جاؤ یہ چیز کسی مددہ سرہ سے مانگو تائف والوں سے ڈولک کی صدا سے مانگو مجھ سے مانگو کہ تو خنجر سے لہو بولے گا گردن ایک کٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی میرے پاکستانیوں آخر میں ہمیں ایک دفعہ پھر وہ تجدیدیں عہد کریں گے لیکن اس سے پہلے میرے پاکستانیوں آپ کی جرد کو آپ کی جرد کو آپ کے حوصلے کو آپ کی حمد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ان کے تمام حدکندوں کا مقابلہ کیا جس طرح نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی طاقتوں کا آپ نے مقابلہ کیا پاکستان قوم کو آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اسی طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگ کڑے رہو گے کڑے رہو گے ڈڑ کے کڑے رہو گے مقابلہ کرو گے ان طاقتوں کا تو آؤ سب ہاتھ اٹھا کے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم سب عہد کرتے ہیں ہم سب عہد کرتے ہیں ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ملکی خودمختاری خودداری اور حقیقی آزادی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے اور پاکستان کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی ساجشوں کا مل کر عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے اور میرے پاکستانیوں یہ عہد ملک سے وفاداری کا عہد حب الوطنی کا عہد ہمارا اور آپ کا بائی شہید عرشت شریف بھی سب سے لیتا تھا آج شہید عرشت شریف کا جب مقابلہ نہیں کر سکے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تو اس کو شہید کر دیا گیا آج ہم سب مل کر عرشت شریف کے ساتھ بھی عہد کرتے ہیں کہ ان کی قاتلوں کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے عبرت کا نشان بنائیں گے اور ہم ان کے قاتلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو تم نے عرشت شریف کا خون ناحق کیا یہ خون تمہارے رگوں میں تیزاب بن کے اترے گا جس طرح تم نے عرشت شریف کی اوپر زمین تنگ کر دی تھی اللہ کا عذاب تمہاری اوپر نازل ہوگا تمہیں اللہ کی زمین پہ چپنی کی جگہ نہیں ملی گی آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی